بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انٹاک 360 میں میں ہوں صف اللہ خالد اور ایک بڑی خبر چلی ہے اچھکل کے دنوں میں پچھلے دنوں میں اور سوشل میڈیا بھر گیا ہر دفعہ کی طرح جس طرح کوئی بھی چیز وائرل ہوتی ہے اور ہوا یہ تھا کہ 30 جنوری 2023 کو ابھی اسی پچھلے مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک صاحب کو نازمباد کے علاقے میں کراچی کے علاقے نازمباد میں اسسسٹنٹ کمیشنر تائنات کیا گیا لوگوں نے جناب خوب مزاک اڑایا خوب مزاک اڑایا تصویریں لگا دیں ان کے اوپر جوکس بنا دیئے ان کے اوپر میمز بنا دیں کوئی خیال ہی نہیں کیا کہ کون آدمی ہے کیا ہے تو اسی حوالے سے آج ذرا گفتو کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں جناب شویب بھائی کے ساتھ شویب مدنی صاحب ہمارے ڈیریکٹر شہور تو میں ذرا پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ شویب بھائی ہوا کیا ہے یہ اتنی زیادہ ٹرولنگ کسی انسان کی کرنی چاہیے تھی نہیں یا ٹرولنگ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ٹرولنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس مسئلے کو جو مسئلہ لوگ جس پر ٹرولنگ کر رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں اس پر میمز بنا رہے ہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ اس پر صرف ٹرولنگ ہو اس پر تو پورے کراچی کو باہر نکل آنا چاہیے تھا بلکہ پورے پاکستان کو باہر ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے شخص کو انہوں نے ایک اسسسٹن کمیشنر کی پوز پر بٹھا دیا یہ اس طرح کے شخص پر بڑی بیعث ہوئی ہے یہ کس طرح کا شخص ہے آپ کی نظر میں مطلب یہ کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے نظریات ہمارے آئین سے بھی متصادم ہیں ہمارے دین سے بھی متصادم ہیں لیکن لوگوں نے ایک طرف تو جہاں پر ٹرول کیا تو ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کو تو ابھی ان چیزوں کا پتہ اتنا زیادہ ہے نہیں حالانکہ شعور نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی یہ لوگوں کو سمجھانے کی کہ معاملات کتنے سنجیدہ ہیں لیکن لوگ ابھی اس کو مذاق میں ہی لے رہے ہیں ان کو لگتا ہے ایک دو بندے اس طرح کے آگئے ان کے لیے ایک وائرل کانٹینٹ مل گیا جان چھوٹی ان کی ویوز وغیرہ لیں گے ویڈیوز بنائیں گے اور بس ان کا کام تمام ہو گیا یہ کتنی ڈیفٹ میں پرابلم ہے اس مسئلے کا انجام کہا تک جا سکتا ہے اس بندے کے نظریات اگر خراب ہیں تو کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نظریات خراب ہیں اس کے اچھا دیکھیں اب جو حازم بنگوار جو اسسسٹنٹ کمیشنر نورت نازم آباد ہیں ان صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانس جنڈر ہے کوئی یہ کہہ رہ Ryan کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ LGBT ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بس تھوڑا سے اگر وہ ان کے نصوانیت ان میں تھوڑی زیادہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں وہ اس لیے خلاف ہیں کہ یہ ٹرانس جنڈر ہیں اس وجہ سے خلاف ہیں یا خواجہ سرہ ہیں اس وجہ سے خلاف ہیں تو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے کچھ لوگوں نے تو صرف اس پہ ہی بحث کی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہمارے مین اسٹری میڈیا ہے وہ تو صرف اتنی ہی بات کرتا ہے کہ بھئی لوگوں کو ان کی لباس سے کیا پرابلم ہے اور لوگ تو کسی کا بھی لباس ریکھ کے پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں انہوں نے تو انہیں سٹائلش اور کول کا لقب دے دیا پہلی بار ایک ایسا کول اور سٹائلش بندہ آیا ہے ہمارے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کول آگیا ہے تو آپ کی اس کے خلافے اس کے کام کو دیکھیں اس کی پرفارمنس کو دیکھیں اس کی قابلیت کو دیکھیں اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں وہ تو بڑا ہی زبدہ سکول بندہ ہے اور وہ لوگوں سے بڑی ہمبل طریقے سے مل رہا ہے اور کام کر رہا ہے بات تو یہ ہو رہا ہے لیکن کولیفائیڈ تو ہے نا شعب بھئی اب وہ بندہ جو ہے آپ دیکھیں وہ تو لوگوں نے دیکھیں مزاق اڑھانے میں کیا کیا کر دیا اس کے سانگ کی ویڈیو نکاڑی اور اس کے بعد بتایا کہ ناظم آباد محفوظ ہاتھوں میں ہے تو بہرحال کولیفائیڈ تو ہے نا وہ دیکھیں کولیفیکیشن کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لوگ بھی کولیفیکیشن کا مزاق نہیں اڑا رہے ہیں نہ کولیفیکیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگ ان کے کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دورہ لیتے ہیں ہم نے اپنی بہت سارے کلپس میں بتایا کہ پھر ٹرانس جنڈر کیا ہوتا ہے ٹرانس جنڈر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنی پیدائش کی جو جنس ہے جو اسے ایڈ دی ٹائم آف برث جو اسے سیکس جنس جنڈر آسائن کی گئی بعد میں وہ جو ہے اپنے خیالات تبدیل کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں اگر وہ میل کی اس کو جنڈر آسائن کی گئی تھی تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ نہیں میں جنڈر میری جو ہے وہ میل نہیں ہے بلکہ فی میل ہے ایسا شخص جو اپنی پیدائشی جنڈر کو تبدیل کرتا ہے بعد میں اسے کہتے ہیں ٹرانس جنڈر اور اس ٹرانس جنڈر کی پھر بہت ساری کسام ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جنڈر آئیڈنٹیٹی تبدیل کرنا چاہتا ہے یہ ایک پولٹیکل فینومنہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ جنڈر آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے بھئی شناختی گارڈ ہوتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں چاہتا ہے کہ میری جنڈر جو ہے میں چینج کر لوں میں اگر پہلے میل میرا برڈ ساری فکٹ پر لکھا ہے تو میں اس کو فی میل کر لوں تو وہ بھی ٹرانس جنڈر ہے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے میرے لئے کوئی اہم نہیں ہے میں اپنا جنڈر ایکسپریشن چینج کرنا چاہتا ہوں میں اپنے پرو ناؤنس چینج کرنا چاہتا ہوں لوگ مجھے جو ہے وہ ہی کے بجائے شی سے پکا رہے ہیں لوگ مجھے جو ہے وہ مرد کے بجائے عورت سے پکا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں اپنا گیٹ اپ اپنے ڈریس اپنے اٹائر جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں فی میل والا رکھوں تو وہ اس نے اپنا کیا چینج کر لیا جنڈر ایکسپریشن تو وہ بھی ٹرانس جنڈر ہے پھر ایک کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا پرابلم ہے مجھے اپنا یہ بائیلوجیکل سیکس ہی پسند نہیں ہے تو میں اپنی باڈی کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ہارمونز جو ہے نا وہ لگاتے ہیں اور ہارمون تیرپی کے بعد جو ہے وہ ان کے جیسے بریس ڈیولیپنٹ ہو جاتی ہے ان کے چہرے سے جو ہے وہ بالوں کا ختم ہونا ٹھیک ہے ایک کام ہو سکتا ہے یا لیزر کے ذریعے بھی اپنے بالوں کو ریموف کروا لیتے ہیں تو یہ بہت سارے پروسیجرز ہیں جو پروسیجرز کرنے کے بعد اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اپنی باڈی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ٹرانس جنڈر ہوتے ہیں پھر اس سے زیادہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس سے بھی آگے لوگ بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے میل آرگنز ہی کو ختم کر رہا کے ہیں ہمیں فیمل آرگنز چاہی ہیں یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اس کا کوئی ریزرٹ نہیں ہے یعنی کہ تسلی ان کی اپنی بس ذہنی جو کیفیت ہے اس کی تسلی کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اسے ٹرانس سیکشول بھی کہتے ہیں اور یہ اصل ٹرانس جنڈر یہ بھی وہی ہوتے ہیں تو یہ ساری جو میں نے کٹیگریز بتائی ہیں سب ٹرانس جنڈر ہی کہلائیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو بھی اس میں فال کرے گا وہ ٹرانس جنڈر کلائے گا تو شریعت میں جو ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جنڈر آئیڈنٹیٹی کو یا اپنے جنڈر ایکسپریشن کو یا اپنی بائیولوجی کو چینج کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو چینج کرے وجہ کیا ہے وجہ سمجھ لیں وجہ یہ ہے کہ احکامات جتنے بھی نازل ہوئے ہیں وہ مرد اور عورت میل اور فیمل کے لیے نازل ہوئے ہیں پیسی کسی جس کے لیے کوئی احکامات نازل نہیں احکامات سے مراد ہے کہ وہ نماز کیسے پڑے نماز کیسے رکھے زکاة حج وغیرہ کے معاملات تو ہمارے اسلام کے جتنے عراقین اسلام عرکان اسلام ہیں اور جو مقاسد شریعت ہیں وہ سارے کے سارے جنڈر کے ساتھ وابستہ ہیں احکامات تو وہ احکامات جو ہے نا وہ پھر کیسے پورے ہوں گے ایک مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد بنایا ہے اب وہ اپنے آپ کو وہ عورت کہتا ہے تو اس پر کون سے احکامات وارد ہوں گے ایک مسئلہ یہ دوسرا ہمارے حقوق جو ہوتے ہیں وہ رشتوں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر ایک مرد ہے اس کے بچے بھی ہیں شادی بھی ہیں اس کی جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ اس کی عمر ہو گئی پینتیس سال اب اس کا مائنڈ چینج ہو گیا پینتیس سال میں تو آج کل شادی لوگ شروع کر رہے ہیں بچے کہاں سے آگئے ان کے آپ تصور کر لیں نا چلیں ٹھیک ہے نا چلیں چالیس سال کر لیں اس کو ٹھیک ہے چالیس سال کی عمر میں آکے اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے وہ ہمارے میڈیا کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار ٹرانس جنڈرز کی تو بڑی اسپیکٹ ہو رہی ہے بڑی عزت ہو رہی ہے انہیں تو بڑے بلدیاتی انتخابات میں بھی جگہ دے دی شاید نیشنل ایسلمی بھی مجھے کوٹا مل جائے گا تو وہ کہتا ہے میرا مائنڈ چینج ہو گیا بڑی مجھے تو ٹرانس جنڈر بننا ہے اور میں جو ہوں اب سے عورت ہوں ٹھیک ہے اب اس کا رشتہ پہلے باپ کا تھا تو حقوق اس کو باپ کے دیے جائیں گے یا ماں کے حقوق دیے جائیں گے بچے کنفیس ہو جائیں گے بچے کنفیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک جو ہے نا عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا تو حقوق بھی اس کے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتے صحیح پلس اگر وہ وراثت میں حصہ رکھتا ہے اپنے والدین کی تو وہ کیا کلیم کرے گا میرا خیال ہے مرد بن کے کلیم کرے گا پہلے تو مرد بن کے پہلے وہ وراثت کی حصہ لے لے گا پھر وہ عورت بن جائے گا پھر گورنمنٹ سے وہ مرات لے لے گا جو ہماری بے اوقف گورنمنٹ ابھی کام کرنے جا رہی ہے بلکل تو دبل سائیڈ جو ہے نا اس کو بینیفٹ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ٹرانس جنڈر جو ہے وہ غیر شرعی ہے بلکل اور شریعت میں تمام علماء تمام مقاتب فکر کے علماء نے اس پر فتاوہ دیں اور شریعت کوٹ میں اس کے خلاف باقیدہ کیس چل رہا ہے جو ٹرانس جنڈر ایکٹ 2018 بنایا گیا اور اس میں تمام مقاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی تیسری جنس نہیں ہوتی ہے ایک صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال وہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے برڈ ڈیفیکٹ کی لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا اندر ناس یعنی لوگوں کی نظر میں یہ بات مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے بچہ میل ہے یا فی میل ہے لیکن اندر لاح یعنی اللہ کے نزدیک اللہ نے جب بنا کے دے جائے تو یا تو اسے مرد بنایا ہے یا تو اسے عورت بنایا ہے اب میڈیکل کی جو ہماری جو اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اس فیلڈ کے اندر اب ایسی ایسی چیزیں ایسی سے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ پتا چل سکتا ہے کہ اس میں بچے میں کیا چیز ڈومینٹ کرتی ہے اور شریعت نے بھی بالکل یہی حکم دیا ہے کہ اگر اس بچے کے اندر اس کی بائیولوجی جو ہے وہ فی میل سائٹ پر ڈومینٹ کرتی ہے اور اس میں غالب چیزیں جو ہے وہ اس کی ریپروڈیکٹیو آرگنز جو ہے وہ فی میل سائٹ پر ہیں تو اسے عورت کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر وہ میل سائٹ کے اوپر ڈومینٹ کرتا ہے تو اسے میل تصور کیا جائے گا اور اس پر وہی اکامات ہوں گے اور اس کی وہی حقوق ہوں گے جو ایک مرد کے ہو سکتے ہیں مرد ہونے کے بعد اس کے جتنے رشتے بنتے ہیں اس سے وہ حقوق اس کو حاصل ہو سکتے ہیں تو یہ کنفیوجن ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ یوں کروں گا ابھی یہ بچھلے تین چار دنوں میں جب تک یہ معاملات چلے ہیں تو لوگوں کی بحثیں دیکھی بھی اور اپنے گرد اور ہواب میں بھی جو لوگ ہیں بعض اوقات سٹوڈنٹس سوال کر رہے ہوتے ہیں دوست احباب پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بحث بھی ہوئی کچھ چیزوں کے اوپر تو میں نے ایک مس کنسپشن لوگوں میں اب تک یہ دیکھا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا صحیح ہے ہم نے شہور انسٹیٹوٹ اینڈ میڈیا نیٹورک کے تھرو اتنی بڑی کیمپین باقاعدہ چلائی لوگوں کو آویئر کرنے کے لیے کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا خطرہ مندلا رہا ہے صحیح ہے وہ کلہ سے معاملات ہوئے سپریم کورٹ میں کیس ہوا آپ گئے بھی تھے پیشی پر اس کی بھی ہم نے ویڈیو بنا کے ڈالی کہ کیا ہے کراچی چرکٹر میں شریعت کورٹ میں پیشی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی کیونکہ ابھی وہ ریچ نہیں ہے اتنی یہ چیزیں تو پڑھنے لکھنے والی اور علم والی ہیں یہ وائرل نہیں ہوتی وہ پہلی مولانا کی تصویر دیکھتے ہیں ملدے کہتے ہیں مولانا کی صاحب بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کیا بات کریں گے یہ صحیح ہے تو اب وہاں پر کنفیوزن وہی تھا لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اب تک اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ جو بیچارہ ہوتا ہے واقعی بیچارہ پسا ہوا جس کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا ہے وہ سیکس ورک کر رہا ہے وہ ٹرانس جنڈر ان کو ہی سمجھنے اب تک ہے وہ اردو میں ان کو خواجہ سرہ کہہ رہے ہیں اور انگریزی میں انہی کو ہم ٹرانس جنڈر کہہ رہے ہیں دیکھیں اب اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خواجہ سرہ جو ہے وہ میں اپنا بتاؤں نا تو ہمارے تو بچپن سے جو ہے وہ ہماری امی جو ہے نا وہ کہا کرتی ہیں بھئی ان کی بدلوہ نہیں لیتا ہے بلکل ایسا ہی ہے خواجہ سرہ کی ملکل ایسا ہے اور ان کے کچھ نہ کچھ دے دیں پورے ہمارے پورے پاکستان کا یہی معاشرے کے اندر یہ چیز رائش تھی اور ہمارے بڑے بڑے جو تھے وہ کہتے تھے بھئی ان کی بدلوہ نہیں لیتے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کر یہ تھوڑی پرانی بات ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں روڈوں پر جب نظر آنا شروع ہوئیں تو وہاں پر اس کی نویت بلکل بدلی ہوئی تھی جس کا ہر عام آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمارا بھی جب سبجیکٹ بنا جب ہم اس کے اندر گئے جب ہم کے کیسز میں گئے جب ہم نے ٹرانس انڈر ایک کو پڑا اس کو سمجھا پھر ہم نے اس کی تاریخ کو پڑا پھر ہم نے ان لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کی ان کی بات سنی ان کو سمجھا اس پورے کلچر کو جب انسائٹ اس کا لیا تب ہمیں پتا چلا کہ آخر مسئلہ کیا ہے عام بندے کو تو نہیں پتا ہوتا یہ سب چیزیں تو خواجہ سرہ کیا ہے اب یہ ہمدردی یہاں سے آتی ہے بھئی خواجہ سرہ ہے کیونکہ یہ ہمدردی کا نکتہ جو ہماری تیزیب میں ہمارے کلچر میں آ چکا ہے بہت پرانا ہے یہ برسگیر کے زمانے سے آ رہا ہے تو اس خواجہ سرہ کو سمجھنا چاہیے دیکھیں رومن ایمپائر کے زمانے میں اور پھر چین کی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کرتے تھے جو امیر طبقہ ہوا کرتا تھا جو عمرہ ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی خواتین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مردوں کو طاقتور مردوں کو انہیں نامرد بنا دیا کرتے تھے ان کی کاسٹریشن کر دیا کرتے تھے ان کی آختہ کر دیا کرتے یعنی ان کو نامرد بنا دیا کرتے تھے اس کو اگر اردو میں خالیس اردو میں سمجھانے کے لیے خالیس اردو میں کہیں تو خصی کر دیا کرتے تھے تو وہ کوئی ایسا اٹیمپ نہ کر سکے وہ اس قابل ہی نہ ہو تو یہ بڑا قدیم زمانے سے چلا رہا تھا اور وہی طریقے کار مغلیہ دور میں بھی آ گیا تو مغلیہ دور میں کسی چیز کا واقع ہونا کسی غلط کام کا واقع ہونا یہ کوئی جواز کی دلیل نہیں بن سکتا یعنی یہ ظلم پر مبنی ایک پریکٹس تھی جس کو یہ طبقہ جو ہے وہ اپنی تاریخ بتا کر اس کے اوپر پرائیڈ ہے بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ہم تو بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اب ہونا کیا چاہیے کہ خواجہ سرائی پر ہمیں رحم کس طرح کرنا چاہیے خواجہ سرائی نظام کو ختم کرنا چاہیے اس کے جو پیچھے اصباب ہیں جس کی وجہ سے یہ کلچر اب چل رہا ہے ان اصباب کو ختم کرنا چاہیے یا ہمیں خواجہ سرائیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو اور سہولتیں دے رہے ہیں ایسی جس سے یہ کلچر جو ہے وہ بڑھتا جائے اور لوگ جو اس طرح کی علتوں میں مبتلا ہیں وہ اس کلچر کو بڑا کرتے چلے جائیں کیا کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اب میں آپ کو تھوڑے سا اور انسائیڈ بھی دے دوں عوام بھی سن لے کہ خواجہ سرائی کو جب ہم نے قریب سے دیکھا ہے اور ان خواجہ سرائیوں میں جو بزرک خواجہ سرائی ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں ان سے جب بات کیا ہے تو انہوں نے اس بات کو ایکسپ کیا ہے ایکسپ کیا ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ فیمنن فیچرز رہو رکھتے ہیں لیکن بائیولوجیکلی وہ میل ہوتے ہیں نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کاسٹریشن کروا کے اپنے آپ کو نام مرد بنا لیتے ہیں اور بہت سارے نہی بھی بناتے ہیں صرف جنڈر ایکسپریشن کو چینج کرتے ہیں یعنی اپنے حلیے کو تبدیل کر لیتے ہیں یعنی ان میں بلکل صحت مند وہ مرد بھی ہیں جنہیں ہم مختلف وجوات سے ان کو ہم مجرم کہہ سکتے ہیں کور لینے والے ہوں گے اس میں کچھ ہڑ عرام ہوں گے وہ عرتوں کا لباس پہن کر جناب کسی بھی چیز کی فینٹیسی لیے کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کے لیے سرکل میں گھس سکتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے لوگ اس بات پر اعتراض کریں کہ بھائی جتنی تکلیف میں وہ جیتے ہیں صحیح ہے کوئی جانبوچ کے آدمی ایسا کیوں بننا چاہے گا ٹھیک ہے لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں جب آدمی جانبوچ کے ایسا بننا چاہے گا تو پھر اس کے بننے میں کیا پرابلم ہے بننے کو تو آج کل آدمی کیا کیا نہیں بن رہا تو جو اصل میں خاجہ سرا ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خاجہ سرا ہے دو چیزیں ایک تو وہ شخص ہے جو پیدا برڈ ڈیفیکٹ کے ساتھ ہوا یا بالغ ہونے کے وقت تک یا بعد میں جا کے کوئی ڈیفیکٹ سامنے آیا اس کا وہ ایک الگ چیز ہے خاجہ سرا وہ ہے جسے کاسٹریٹ کیا گیا ہو اب مختلف صورتیں ہیں اس کی کہ کم کیا گیا ہو اس میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے وہ تمیز طریقہ تعلیم تذیب علاج ساری سہولتیں ملازمات کاروبار سب ہونا چاہیے اور جو نقلی ہیں یعنی جو اس ٹولے میں گھوسکے ان کا حق مار رہے ہیں ان کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں اصل میں تو ظلم کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم اگر اس کو سمجھے نہ اس بات کو تو یہ کوئی ٹولہ یہ گروپ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی الگ سے کلچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کلچر تو شبہ بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اب اس کی پیچھے ہمیں اس کے ان ان ازباب کو دیکھنا ہو کس وجہ سے یہ کلچر بن رہا ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں جو چیزیں ہیں نا جو جو ہم نے سمجھ میں آ رہی ہیں اور جو اس کو یہ بھی ایکسپ کرتے ہیں سارے خوجہ سرابی وہ کیا ہوتا ہے کہ برڈ ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے بعض بچوں کے اندر کہ ان کے جس فیچرز فیشل فیچر ان کے چلنے پھرنے کی جو ان کی چال ڈھال ان کی آواز کچھ فیمن سائٹ پہ نسوانیت اس میں کچھ زیادہ ہوتی ہے لڑکے ہیں اور اگر لڑکی ہے تو میل سائٹ پہ ہوتی ہے تو اگر وہ لڑکا ہیں اور اس میں یہ چیزیں ہیں تو معاشرے میں کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ خواجہ سرابیوں کے پاس سلے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ ان کا مزاک اڑایا جائے ان کی ٹرولنگ کی جائے ان کو چھیڑا جائے جو نیچرلی ایسا پیدا ہوئے ہیں یہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے بچے سکولوں میں ایسے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ ان کا بہت غلط ہوتا ہے وہ بہت ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور انہیں ذہنی طور پر جو ہے وہ مریض بنا دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کو ٹرین کریں کہ کیا اگر کوئی نابینہ ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو کیا آپ اس کا مزاک اڑائیں گے کیا آپ اس کو تنگ کریں گے کیا یہ جائز ہوگا کیا یہ اچھا فیل ہے اس کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے کسی بھی مسلمان کا دل دکھانا کسی انسان کا دل دکھانا تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے تو اس چیز کو سمجھیں دوسرا یہ کہ اگر کسی میں اس طرح کے کوئی فیچرز ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے جتنا کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو اپنی جنڈر کے ساتھ الائن کر سکتا ہے وہ کرے جو نہیں کر سکتا وہ معاف ہے اس کے لیے یعنی کوشش کرنے کے بعد جہاں وہ بالکل اپنے آپ کو معذور پاتا ہے وہاں پر وہ معاف ہے وہ معاف ہے اب مثال کے طور پر کسی کی آواز ہی ایسی ہے تو اس کو بنائی نہیں بناوٹ نہ ہو اس کے اندر تصنع نہ ہو تو ٹھیک ہے اب اس کی آواز ہی ایسی سامنے والوں کے اوپر اب ذمہ داری ہے اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب سامنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا مزاق نہ ہونا ہے اس پہ تنز نہ کریں اس کی ٹرالنگ نہ کریں اسے چھیڑے نہیں اگر وہ ایسا کریں گے وہ سخترین گناہ 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 گار ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کا غلط کلچر اس طرح کا معاشرہ بن رہا ہے اور اس طرح کی سوسائیٹی بن رہی ہے چلیں یہ والی بات تو درمیان میں آئی تو اس کی تھوڑی وضاحت ضروری تھی کہ پانچ سات دس منٹ ایک بات اور میں کر دوں دیکھیں پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اس کا نام ہے اسلامی نزیاتی کونسل ٹھیک ہے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب قوانین بنتے ہیں تو خواجہ سراؤں کی قوانین کی جب بات گئی تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کے بعد انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ شاہد کی اور اس ریپورٹ میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی کہ خواجہ سراؤں کہاں سے شروع ہوا تھا یہ کیا مسائل تھے اور خواجہ سراؤں کسے کہا جاتا ہے تو خواجہ سراؤں کی ترم جو ہے یہ ایک طرح سے غیر شریع ترم ہے اس کے سوالے اسلامی نظریاتی کاؤنسل پیش کر چکی ہے پھر آپ کس کو مان رہے ہیں آپ کونسی ترم کو جائز کہہ رہے ہیں کیا چیز ہے جو ایک فنومینا ہے حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کہا سکتا وہ ہے خونسہ جو ہماری شریع ترم ہے صحیح ہے اس ترم میں اس کا وہ کیا ہے بھائی وہ ایک برڈ ڈیفیکٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی جنس ونس نہیں ہے کوئی تیسری جنس نہیں ہے وہ ایک برڈ ڈیفیکٹ ہے جو اصل حقدار ہے اسے انگریزی میں کہا جا رہا ہے انٹر سیکس لیکن میں انگریزی کی اسطلاح کو جو ہے نا وہ لینا پسند نہیں کروں گا اور میں تمام اپنے علماء کو اور اپنے سکولرز کو اور مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی انگریزی کی اسطلاحات کو مت لیں وجہ یہ کہ انگریزی کی اسطلاحات بدل جاتی ہیں کیونکہ یہ الگی بی ٹی کے نظریات جب ویسٹ میں پھیلے تو ابھی یہ نائنٹین سکسٹیز کی بات ہے تب سے جو ہے وہ سیکس اور جنڈر کی ڈیفینیشنز کو انہوں نے تبدیل کر دیا جو کہ پہلے ایک ہی تھا اسے جو ہے مترادف ہی سمجھا جاتا تھا اور ایک ہی میننگ میں یوز ہوتا تھا آپ دیکھتے تھے ہمارے جو فارمز وغیرہ ہوتے تھے کہیں پہ سیکس کہیں پہ جنڈر لکھتے تھے ایک ہی میننگز ہوتے تھے اب بدل دیا سیکس کے ساتھ اصل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی جڑی ہوئی ہے کہ جنڈر اس کی جگہ پہ لکھا جاتا تھا ہاں ایک شرم کی لحاظ کی بات کی ہاں سیکس کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جیسے ہم نہیں بول سکتے عام طور پہ تو پھر جنڈر لکھ دیتے تھے ٹھیک ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں خلاف ہے ہم معذرت اب کیوں کہ ہم بات کر رہے ہیں حازم بنگوار صاحب پر جی انہوں نے اب ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے انہوں نے کہا بھائی میں میل ہوں I'm not a transgender ٹھیک ہے یہ ایک بڑے مدی کی چیز ہے کہ ان کی حمایت اس بیان سے پہلے ان کی حمایت کرنے والوں نے ان کے بارے میں کہا اگر وہ transgender ہے تو کیا ہوا اس کو حق ملنے چاہیے qualified تو ہے صحیح ہے even کے لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا جو ایک خاص طولے کے لوگ ہیں کہ اگر وہ homosexual ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ پورے rights ملنے چاہیے اور یہاں تک کہ مادلہ ممکن ہے مجھے مل جائے تو میں اس کی فوٹو لگا دوں یہاں پہ کہ لوگ یہاں تک اب بکواس کرنا شروع ہو گئے کہ اسلامی LGBT اور اسلام کا حکم ہے کہ homosexuals کو عزت دی جائے صحیح ہے مطلب یہ جہاں اپنے بس میں کام نہیں آ رہا وہاں direct وہ اللہ کے اوپر الزام ڈال کے اپنی گندی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں حاظم بنگوار صاحب نے اب کہہ دیا کہ I'm not a transgender I'm a male تو اب ان کا قصور کیا باقی رہ گیا دیکھیں پہلے والی بات تھوڑی سی مکمل کر لیں اصل میں وہ چیز confusion نہ رہ جائے لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ خلاف ہیں تو پھر جو اصل ہے اس کے ساتھ کیا ہے معاملہ اسلام اس کو امپورٹن ہے یعنی ہم خنصہ کو کیا دینا چاہ رہے ہیں بھائی دیکھیں حاظم بنگوار صاحب جو ہے اگر ان کے نسوانیت ان میں ظاہر ہو رہی ہو مثال کے طور پر ان کی آواز ایسی ہے اس سے اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اگر مثال کے طور پر ان کے جو چہرے کے فیچرز ہیں وہ عورت کی سائٹ پر ہو وہ داڑی ان کی ہو ہی نہیں شروع صحیح نہ ہو آتی نہ ہو مثال کے طور پر مجھے نہیں لگتا ان کی تو آتی ہے مجھے لگتا وہ اس کو شیف کرتے ہیں آتی نہ ہو تو ٹھیک ہے اسلام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس کا کوئی مزاق نہیں ہو رہا نہ چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام جو برد ایفیکٹ بچے ہوتے ہیں انہیں مرد اور عورت ہی کی آئیڈنٹیٹی دیتا ہے تمام ان کے احکامات اسی طرح سے ہوتے ہیں اور تمام حقوق ان کے ان رشتوں سے جو پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں عام مرد اور عورت کے ہوتے ہیں تو اگر تک اگر تو یہی تک بات تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے عاظم بغوار صاحب سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وہ اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے ساتھ آئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں پر وہ اپنا جنڈر ایکسپریشن چینج کریں گے اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابیت اختیار کرتا ہے اور کوئی عورت مردوں کی مشابیت اختیار کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک حدیث میں ان پر لانت بھی فرمائی ہے اس کا مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اپنی آئیڈنٹیٹی کو چینج کرنا کیوں میں نے جو وجہ بتا دی کہ آپ کے ارکان اسلام سے جتنے آپ کے احکام اسلام نکلتے ہیں وہ سارے باطل ہو جائیں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے دوسرا مقاصد شریعت جس میں نمبر ون پہ ہے دین کی حفاظت نمبر ٹو پہ ہے جان کی حفاظت مال کی حفاظت آپ کی عقل کی حفاظت اور نسل کی حفاظت یہ ساری چیزیں بھی یہ سارے مقاصد شریعت بھی اس سے دڑام کر کے نیچے گر جائیں گے اس وجہ سے یہ معاملہ بہت ہی سخت ہے اسے بالکل ہلکا نہیں لینا چاہیے اب آپ سوال پوچھیں گے کہ حازم بگوار صاحب کے ساتھ پھر کیا مسئلہ ہے ہاں وہ سوال تو ہے کہ پھر پرابلم کیا ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کیا ہے یہ تو اس سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے جو میں آگے جا کے یقیناً کرتا لیکن آپ نے پہلے دے دیا کہ کسی شخص کے کردار سے ہمیں کیا لینا دینا کہ وہ کیسا ہے ابھی ایک بات اس کا ایک پورشن میں خیال میں ہوا ہے کسی کے کردار سے ہمیں کیا لینا دینا تو آپ نے ابھی یہ کلیئر کیا کہ اگر وہ جنون ہے تو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے صحیح اب آپ آگے بتانے جا رہے ہیں کہ پرابلم کہاں ہے ٹھیک ہے وہ بتائیے تو آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ یہ جنڈا جو ہے وہ کہاں سے آ گیا یہ تو میں ابھی شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے جنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم یہاں پر باتیں کیا کر رہے ہیں لیکن بہرال اب دیکھیں آپ بتائیں آپ نے یہ کیوں لگوایا تھا تیکھیں آپ کو یار انڈیا کا جنڈا لگاوا ہے احساس نہیں ہے اور پوری قوم کے ساتھ یہی ہے جنڈا کوئی معمولی چیز نہیں جنڈا ایک بڑا سیمبل ہوتا ہے اور اس سے آپ جو ہے وہ ایک کچھ اپنا ظاہر کرتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی میں اس جنڈے کے ساتھ جو اس کے بائی لاز جو اس کے کانسٹیوشن جو اس کا طریقہ کار ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں اور میں ایسے نافذ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو ایکسیپ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ بھی ایسا ہی نکلے نہیں اب اگر یہ میری ٹیبل برکھا ہے آپ اتتی دیر سے یہ جنڈا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ پوچھ بھی نہیں رہے گا جنڈا یہ کیوں لے کے آیا آج میں نے کہا چلے ایکانومی اس کی بہتر ہو رہی ہے ہم سے شاید اس لیے رکھ لیا ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر یہ جنڈا لے کر بلوچستان لیبریشن آرمی گھومیں کہ بھئی ہم پاکستان میں انڈیا کی حکومت چاہتے ہیں تو کیا ہوگا بغاوت ہے کھری بغاوت ہے کھلی غداری ہے ٹریزن ہے اور اگر آئی ایس آئی ایس اور دائش آجائے وہ کہے گے بھئی ہم یہ کریں گے یہاں پر اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں بغاوت ہے بالکل مطلب کہ کوئی دوسرا اپنی آئیڈیالجی کیسے لائے گا فوراً اس کو اٹھائیں گے کہ بھئی اس کو اٹھاؤ اور اس کو غائب کرو بندے کو ٹھیک ہے بندہ غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے صحیح جو ہمارے ملک سے بغاوت کرتا ہے اور جو انڈیا کا جھنڈا لے کے گھومے گا اس کو پگڑنا چاہیے صحیح آپ جو ہے نا وہ اسے نہیں چھوڑے ٹھیک ہے اسے پگڑ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے آئین سے بغاوت کر رہا ہے غداری کر رہا ہے ہم ہم اور جو اللہ کے دین سے غداری کر رہا ہے ہم بغاوت کر رہا ہے اور بغاوت کا اعلان کر رہا ہے ہم اسے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ خازم بنگوار صاحب کی ٹیوٹر ہینڈل کے اوپر آپ جا کے دیکھیں ٹو تاؤزن ایٹین میں ہم انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے مبارک بات دی ہیپی پرائیڈ ہم پرائیڈ کہتے ہیں بالکل ایک صحیح ہے یعنی کہ ایک چیز جو انتہائی غلیظ گھٹیا گام تھا اس کو جو ہے نا پرائیڈ کا نام دیا تاکہ لوگوں کی زمان میں وہ پرائیڈ بن جائے تو یہ آپ دیکھیں مارکیٹنگ کیسی کیسی مارکیٹنگ ہے اور کیا سٹیٹیجی انہوں نے اختیار کی ہے تو انہوں نے وہاں پر وہ پوسٹ کیا اسے ٹویٹ کیا ٹھیک ہے اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ لوگوں نے چلائی ٹھیک ہے یہ جھنڈا لوگوں کو نظر آتا ہوگا کئی جگہ پہ لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہے کیا یہ اصل میں ہم جنس پرستوں کا جھنڈا ہے جو یہ مطالبہ کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ ہم جنس پرستی کو ڈی کریمنلائز کیا جائے یعنی کہ اسے جرم کی فیرس سے نکال دیا جائے اور ہم جنس پرستی کو ایک سوشل نوم بنا دیا جائے صحیح ٹھیک ہے اور اسے جائز قرار دیا جائے اس پر کوئی سزا نہیں ہونے چاہیے کوئی کسی کو نہ چھیڑے اس پر اس پر ڈسکرمنیٹ نہ کریں اگر کوئی لیس بین ہو لیس بین کا مطلب عورت عورت سے شادی کرے یا اپنے جنسی تعلقات قائم کرے کوئی گے ہو مرد مرز سے شادی کرے یا مرد مرز سے جنسی تعلقات قائم کرے یا کوئی مرد یا کوئی عورت کسی مرد اور عورت سے بیق وقت اپنے جنسی تعلقات قائم کرے یا کوئی شخص اپنی جنڈر کو تبدیل کر لے اپنی جنڈر ایڈنٹیٹی جنڈر ایکسپریشن کو تبدیل کرے تو یہ اس LGBT مومنٹ کا مطالبہ ہے کہ انہیں جو ہے آپ ڈسکرمنیٹ نہ کریں انہیں جو ہے برابر کی حقوق دیں اگر وہ اسسسٹنٹ کمیشنر بننا چاہتا ہے تو وہ سی ایس ایس کا پیپرز دیں پاس ہو جائے اس کے بعد وہ لگ جائے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آئین سے بغاوت ہے آئین سے غدداری ہے ایسے شخص کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا گیا کرنا چاہیے تھا اس کو سزا دینی چاہیے اسے جو ہے یہ کیسے آپ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اتنے اہم ترین مقام پر جو ہے اس کو تائینات کر دیا جائے آپ مجھے بتائیں سی ایس ایس کے جب پیپرز ہوتے ہیں پیپرز کے بعد انٹرویو ہوتا ہے ان کی انٹرویو سے پہلے باقایت ہے سیکیورٹی چیک ہوتا ہے اور جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ دیکھتی ہیں یہ بندہ ہے کون بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے تو ہماری ایجنسیز کیسے ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا اس کی ٹیوٹر ہینل کو 2018 کے اندر انہوں نے یہ پوسٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو ان کی نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بغاوت آئین سے بغاوت آئین سے غدداری صرف اور صرف انہی چند صورتوں کے اندر ہے اور دوسری کسی صورت میں نہیں ہے یہ پورے ہمارے سوشل اسٹرکچر کو گرا دینے کا جنڈہ ہے اس جنڈے کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ بتائیے نسل انسانی کو تباہ کرنے کا جنڈہ ہے اگر آپ اسے یونیورسل کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کریں تو کیا ہوگا اس سے اس سے کیا ہوگا انسانیت ہی ختم ہو جائے گی نسل کیسا چلے گی مقاسد شریعت میں نسل کی حفاظت ہے ایسے کیسے نسل چلے گی آپ مجھے بتائیں مرد مرد عورت عورت جب اپنے معاملات کریں گے تو جنسی تعلقات قائم کریں گے تو یعنی جتنی بڑی ٹریزن غدداری اور ریبلین بغاوت جو ہے وہ انڈیا کا جھنڈہ لہرانہ ہے یا دائش کا جھنڈہ لہرانہ ہے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ اس جھنڈے کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں نہیں لے رہے کوئی نہیں لے رہے اس پر جو ہے جب یہ بات کی گئی اور یہ بہت زیادہ چلا تو اس پر جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا وائرل کیا تو ان سے کوئی انٹرویو لینے کے لیے پہنچ گیا ان صاحب نے کیا کیا کہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان میں یہ چیز ابھی تھوڑی سی میرے لیے مسائل کرے گی نہیں ہے بلکل نہیں ہے عوام میں یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا شکر ہے بلکل تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب لوگوں نے کہا بھائی ہاں ڈیلیٹ کر چکے ہیں اور بھی کچھ پوسٹے تھی اور بھی کچھ پوسٹے تھی ایک کوئی ایلن کر کے جو ہے نا کوئی اداکار ہے امریکہ کا کوئی کومیڈی کومیڈین ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ الگی بیٹی کا سپورٹر ہے الائے ہے الگی بیٹی کا اور وہ پوری امریکہ کے اندر اس نے ایک مومنٹ کا بڑا ساتھ دیا تھا تو اوبامہ نے 2016 میں اس کو باقیدہ ایک فریڈم آوارڈ دیا ایلن ڈی جینرس ہاں جی 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 بالکل وہی تو اس پر بھی ان صاحب نے جو ہے وہ ٹوئٹ کیا اور 2016 کا وہ ٹوئٹ بھی انہوں نے ابھی پچھلے دنوں دو تین دن پہلے ہی وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا اوہو یعنی انہوں نے وہ ثبوت اڑائے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کرمیلائز نہ کیا جا سکتے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فیبریکیٹڈ ہے اور یوں ہے فوٹو شاپ ہے اس طرح کی بات ہو رہی ہے بھائی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو فوراں جگھ کرا لیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے پدا چل جائے گا ٹھیک ہے اور بلکہ میں نے تو ٹیوٹر پہ اس لنک کو کلک کر کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہو رہا تھا that dude has been deleted اور ٹیوٹ بھی نظر آ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ کیا کوئی option ہے اگر ہماری ایجنسیز چاہیں ہمارے سائبر کریم والے چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل ٹھیک ہے ان کے پاس تو اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ point of conflict ہے جس کی وجہ سے ہم حاظم بنگوار صاحب کو غلط مانتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بندے کا گناہگار ہونا کوئی غلطی کرنا ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے یعنی کہ ایک بندہ ہے جو ایک جرم کر لیتا ہے پاکستان کے کسی بھی یعنی پی پی سی کو جو ہمارا law ہے اس کے کوئی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کو سعدہ دے دی جائے گی ٹھیک ہے اس سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ تو ہے لیکن یہ کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مجرم ہے مجرم ہے ٹھیک ہے لیکن ایک شخص ہے وہ اپنی آئیڈیولوجی لے کر آتا ہے اور اس آئیڈیولوجی اور نظریے کو لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستانی غلط ہے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے اس کو تو بغاوت کی کارٹیگری مدلئی ہے بغددار ہے اس کے لیے الگ معاملہ ہے یہ جو صاحب ہیں یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرانس جنڈر نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ٹرانس جنڈر کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں الگی بی ٹی کو ہم جنس پرستوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی جنڈے کو عام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جنڈہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ الگ معاملہ ہے یہ ایک نظریاتی یہ ایک آئیڈیولوجیکلی یہ بالکل ہی مختلف ہے اور اس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان صاحب کو اس عودے پر نہیں ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال ہے یہاں تک جو بات سننی ہے سمجھی ہے اس سے تو ساری چیزیں کلیر ہوئیں اس کے بعد باقی بات کرنے کے لیے بچتا کیا اب تو صرف ایکشن لینا رہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھے سنے اور ایکشن لے کہ بھئی ایسے لوگوں کو آپ اس سیٹ نہیں دے سکتے جو مجرم ہے صحیح جو نظریات کو خراب کرنے آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی درجیاں اڑاتے ہوئے کسی چیز کی سپورٹ کرے یعنی کھلے کفر کی حمایت کر رہا ہے بالکل کھلے کفر کی حمایت کر رہا ہے تو جو کھلے کفر کی حمایت کرے گا وہ خود کون ہوگا اور اس کو آپ مسلمان ملک میں کسی ایسے عدے پر کیسے بٹھا سکتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کے سکولز میں وزیٹ کر کے آپ کے بچوں تک ایکسس رکھتا ہے وہ آپ کے گھروں تک ایکسس رکھتا ہے وہ آپ کے خاندانوں تک ایڈیا پہ بہت بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے کردار سے آپ کو کیا لینا دینا ہے اس کی پرائیویٹ لائٹ سے بیچ میں بات ہوئی تھی پھر رہ گئی وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ آپ کو اس کے پرسنل کریکٹر سے کیا لینا دینا ہے اپنی پرسنل لائف میں وہ جیسا بھی ہے اپنا کام تو کمپیٹنسی سے چیک کریں گے کہ جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے وہاں کے حساب سے وہ کمپیٹنٹ ہے ایماندار ہے کہ نہیں ہے آپ کو اس کی پرسنل لائف سے کیا لینا دینا ہے دیکھیں یہ پہلی بات ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آئی اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئے کہاں سے یعنی کہ یہ بات کیسے پیدا ہوئی کہ یہ پرائیویٹ لائف اصل میں جو سیکلرزم ہے سیکلرزم یہ کہتا ہے کہ مذہب آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ ہے مذہب آپ کا ذاتی معاملہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ سیکلرز کر رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام پاکستان کو سیکلرز کر رہے ہیں ہمارا سیاسی نظام سیکلرز کر رہے ہیں اس کی یہ نتائز ہیں جو ایسے لوگ آپ کے پاس پیدا ہو گئے ایسی سوچ پیدا ہو گئے ہمارے نوجوانوں کا مائنسٹ چینج ہو گیا اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کچھ ہے زیادہ نہیں ہے لیکن ہیں تو کل کوئی اتعداد بڑھتی چلی جائے گی وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے مذہب ذاتی مسئلہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مذہب سے موریلیٹی آتی ہے اخلاقیات آتی ہیں مذہب بتاتا ہے خیر اور شر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خیر اور شر کا ڈیسائیڈ کرنا بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے کیا ایسا اسلام میں ہو سکتا ہے خیر اور شر ایک مسلمان وہی سے لیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تیہ کرتا ہے وہ ذاتی پسند اور نا پسند پر خیر اور شر کے معاملات کو تیہ نہیں کرتا ہے مسلمان کی موریلیٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے اخلاقیات ہماری وہی سے ہم لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اخلاقیات وہ خود دیسائیڈ کر لے گا اس کو جو کرنا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی ملازم آپ رکھ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے آتا ہے کوئی کک ہے سمال لے کوئی ماسی ہے وہ کام کرنے کے لیے آتی ہے کام بہت اچھا کر رہی ہے وہ صلی اللہ علیہ اس کی بہت اچھی ہیں بڑی صفائی کا خیال کرتی ہے وقت پہ آتی ہے وقت پہ جاتی ہے بہت کم دنگاہ میں بھی کام کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور بہت ساف ستری بھی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون رات کو جو ہے کوئی ڈکیتیاں بھی مارتی ہیں آپ کے گھر پہ نہیں کر رہی وہ فیلال ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے مجھے اپنے گھر کی سفائی کروانی ہے سفائیہ تو نہیں کروانی ہے میں تو ختم کروں گا جوب تو پھر یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ حازم بنگوار جیسے لوگ اگر یہاں پہ آئیں گے تو آپ کی سفائیاں تو ہوں گی آپ کی شاید گلی صاف ہو جائے گی آپ کے نالے گٹر صاف ہو جائیں گے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کا بھی سفائیہ ہو جائے گا تو بھائی اگر آپ کی یعنی مسلمان کی نظر میں ایمان نمبر ون ہے یہ گٹر کی نالیاں اور یہ باقی سارے چیزیں تو ایمان مکمل ہوگا کیونکہ نفس ایمان تو ہمارا صفائی ہے طہارت ہے اگر وہ ہوگا تو یہ تو خود بخود ہو جائیں گی تو ہمیں اپنی پریاریٹی پر رکھنا ہے ایمان کو اپنی پریاریٹی کے اوپر رکھنا ہے نمبر ون پر ایمان رکھنا ہے یہ جو لوگوں کی بے وکوفی ہے اس سے دیکھو کام کرے گا یہ کرے گا درست سمجھتا ہے وہ ان کو ایمپاور کر کے ایمپوز بھی تو کر دے گا ایمپوز بھی تو کر دے گا پھر وہ تینون بنا دے گا پھر آپ کدھر جاؤ گے اور ان لوگوں کو آزیر سی باتیں اس کو پرموٹ بھی کرے گا اور وہ کرتا ہے پرموٹ اس کے ٹوٹر ہنڈل سے پتا چل رہا ہے وہ تو ان چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے تو کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ آپ کی نوجوان نسل کیونکہ دیکھیں جو اس طرح کے عوضے ہوتے ہیں نوجوانوں کے لئے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں رول موڈل ہوتا ہے معاشرے کا آپ ان کو دیکھتے ہیں بھئی کمیشنر کو ڈپٹی کمیشنر کو یا اور جو بہت سارے سیاسی عوضے ہوتے ہیں یا بہت سارے بیڈیو کریسی کے عوضے ہوتے ہیں نوجوانوں کی نظر ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رول موڈل کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو جب ایسے بندے کو وہ آئیڈیلائز کریں گے تو ان کی مورالیٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی آپ مجھے بتائیے یہ تو ایک بڑا سوال ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اب یہ بھی ایسی ذہن میں آگئی ہے جی وہ غریب سی کیونکہ ان صاحب کی جو پرورش ہوئی ہے وہ نیو یارک میں لنڈن میں اور وہی کے انسٹیوٹس میں اور تمام معاملات وہاں سے اور اتنے عرصے کہ بندہ باہر رہے اور اس کے بعد وہ پاکستان آتا ہے اس کے بعد وہ ایپی ایسی کے پیپرز دیتا ہے پھر وہ بیڑ جاتا ہے آکے کمیشنر کی سیٹ پہ تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں اب یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں تو اندھیرے میں رکھا ہے نا ہم کو تو دال روٹی کے چکر میں لگا رکھا ہے تم اس پارٹی کے ناچنے کو دیکھ لو تم اس پارٹی کے نعرے لگانے کو دیکھ لو تم اس پارٹی کے روڈ بلوک کرنے کو دیکھ لو اپنے گٹر اُبلتے دیکھ لو ہمیں تو ان مسئلوں میں الجا رکھا ہے صحیح ہمارے ہاں تو پیاز کبھی رینج سے نکل جاتی ہے تو کبھی انڈے رینج سے نکل جاتے ہیں تو کبھی آلو کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی چینی نہیں ملتی صحیح ہے یہ اگر ایسی بات ہے کہ یہ جتنی پرانی یہ مومنٹ ہے الگی بی ٹی کی دنیا میں نائنٹین سکسٹیز سے جو اس نے کام کرنا شروع کیا ہے تو مجھے کیونکہ کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں جس کو ہم کسی اور پروگرام میں کور کریں گے جو ایک ایسی خاص تنظیم سے مطالق ہیں جس پر ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی جس کی روٹس بڑی پرانی اور بڑی کہہ رہی ہیں جس کے عددہ دار پاکستانی تھے پاکستانی سیاستدان پاکستانی سیاستدان تھے جی بلکل تو بڑے بڑے نام ہے اس میں تو اس ریپورٹ کو لنک کر رہا ہوں میں تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ انہوں نے اگر اسی زمانے میں بہت سارے لوگوں کو باہر پڑھنے بھیجا ہوا ہوگا تو وہاں سے وہ well established well qualified ہوں گے انہوں نے کہا کہا کہ اس کس کو چھپا رکھا ہوگا جب یہ وہاں سے بلا بلا کر exam دلوائیں گے اور کام تمام ہو جائے گا یار آپ دیکھ نہیں رہے انجیوز کیا کام کر رہی ہیں آج سے تھوڑی کر رہی ہیں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی کیا ہے انہوں نے یہاں سے بیچارہ جو یہ مظلوم طبقہ بھی میں کہوں گا ان کو جو بیچارے اس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں بیچارے مظلوم ہی ہیں وہ کتنے گندے کاموں میں چلے جاتے ہیں آپ کسی بھی پوچھیں خوجہ سرہ سے وہاں پر ہم جنس پرستی بلکل common ہے آپ اس کی language دیکھیں اس language کی آپ vocabulary کو دیکھیں وہ vocabulary بتا دیتی ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول کے اندر جاتے ہیں تو وہ بیچاروں ان کو جو ہے نا ان مظلوموں کو پکڑا انہوں نے اور ان کو جو ہے مطلب بہنی کہ qualified کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ان کو step in دیا ان کو jobs دیں اور ان کو باہر بھی بھیجا کسی کو کسی کو یہاں پہ ان کو مدد کیا اب وہ بیچارے اس مدد کی وجہ سے ان نظریات کو بھی لے چکے اللہ کرے کہ ہمارے لوگ اس چیز کی گہرائی کو اور اس سے ہونے والے جو مسائل ہیں اور جو نتائج ہیں اس کو سمجھ سکیں اس پہ ہم بات کریں گے UNDP کی ایک ریپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ملین ڈالر کس نام پر اور کس مقصد کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور کہاں خرچ ہوتے ہیں اور کنگن لوگوں کو ملتے ہیں وہ انٹرنل ڈاکومنٹ مگر وہ شاید غالباً کوئی 147 ملین ڈالر 47 ملین ڈالر 47 ملین ڈالر دائی سال کے لیے صرف 47 ملین ڈالر دائی سال کے لیے اور وہ کس کام کے لیے دیئے گئے تھے یہاں پہ آئے ہیں میں فرولا رہا ہے ہم کو کہ چلو گئی تمہارے دالچینی سستے نہ ہو جائیں صحیح بات تو بہرحال یہ تو بہت خطرناک قسم کی چیز ہے اس پر اگر کوئی انٹ نوٹ آپ دینا چاہیں کہ پبلک کو کیا مزاج ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بھرچ صرف باتے کرنے سے کام نہیں ہوگا لے گا اس کا صلح تو قیامت کے دن تو آپ بچے نہیں سکتے یہ شدید یعنی یہ حلہ کی حدود کو توڑنے والا معاملہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ عوام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اسے علماء کو لینا چاہیے سیاستدانوں کو لینا چاہیے جو بھی اپنی اگلی نسل کو ان حرام کاریوں سے بچانا چاہتا ہے اس طرح کی بہودہ کاموں سے بچانا چاہتا ہے اسے سڑک پہ آنا چاہیے آج آپ نے آج حاظم بنگوار کو چھوڑ دیا کل ایسے بہت سارے حاظم بنگوار جو ہے وہ پھر کمیشنر بھی ہوں گے پھر آپ کے پولیڈیشنز ہوں گے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے عودوں اور وزیراعظم بھی ہو پھر آپ کیا کریں گے اس کی شکل دیکھ کے مجھے کھلونا یاد آیا ہے جو میں پتہ نہیں کانا سے اٹھا کے لے کر آیا تھا بہت سارے کلونے مارکیٹ میں مارکیٹ میں اس قسم کے کھلونے نورمیلائز کیا جا رہا ہے بچے ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آرہی وہ ان کے کھلنے کے لیے یہ رینبو چیزیں لے کر جا رہا ہے رینبو تو آسمان پہ بھی بنتی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اب تو پورا رینبو کیپیٹلزم کھڑا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک تو کنٹینیو رہنا چاہیے کہ اس میں جتنی چیزیں ہم لوگوں کو کم از کم معلوم ہوئی ہیں وہ ہم پبلک تک پہنچائیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اب یہاں پہ سمیٹھتے ہیں اور اگلے جو اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ لوگوں نے سنا جو کچھ بھی ابھی ہم نے گفتگو کی ہے یہاں پہ اور یہ معاملہ جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی ہماری یہ جو ویڈیو سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ سارے معاملہ ٹرولنگ کے نہیں ہے کہ آپ اس کو ہسیں بولیں اور اس کے اوپر میمز بنا کے اور مذاق اڑا کے کسی کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کر کے بس آپ اس کو چھوڑ دیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی سیٹس پہ آکے بیٹھ گئے اور کب آپ کے گھروں پر آکے بیٹھ جائیں گے اور کب آپ کے سروں پر آکے بیٹھ جائیں گے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو خدا رہا اس سے پہلے کہ زمین آپ کے نیچے سے کھینچ لی جائے سیریس ہو جائیں اور ان معاملات کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ